اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ میں علی ورک آپ کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی انٹرسٹنگ ٹریولنگ ہوتی ہے یا انٹرسٹنگ سٹوری ہوتی ہے تو میں اس کی ویڈیوز بناتا ہوں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں تو اس دفعہ ہمارے ساتھ ہیں ابرار بھائی جو کہ جرمنی سے پاکستان اون بائیک ٹریول کر رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے مینج کرتے ہیں اور ان کا کیا شوک ہے کیا ہو بھی ہے کیا یہ بچپن سے کار رہے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام سب سے پہلے تو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے انسٹاگرام پر ڈی ایم کی اور انٹرویو کے لیے کہا شوک تو بچپن سے میرا کوئی بہت زیادہ نہیں تھا بائیکنگ میں کیونکہ ہمیشہ گھر والا کہتے تھے کہ یہ بڑی خطرناک ہے اس لیے اس سے دور رہیں لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ٹریولنگ کا بڑا شوق ہے تو بہت دنیا گھومی ہے تو اب فائنلی جو ہے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ چلو میں بائیک پہ کرتا ہوں سائیکل پہ لیکن سائیکل والا میرے پاس ٹائم نہیں تھا سائیکل سے بائیک پہ پچھلے دو سال سے میں پلان کر رہا تھا تو ابھی کرونا کی وجہ سے پلان اوپر نیچی ہوگا تھوڑا بات لیکن یہ کہ ابھی فائنلی میں نے سٹارٹ کر دی اور تقریباً مجھے لگا ایک مہینہ آلموسٹ ہو گیا گھر سے نکلے ہوئے جرمنی سے اور ابھی مجھے نہیں پتا کہ کتنا ٹائم لگے گا پاکستان جائے اس ساری چیز کا آپ لوگوں نے کوئی پرمیشن لی ہوتی ہے یا ویزا لگوا ہے تو یہ کیسے پروسیس ہوتا ہے سارا کینڈلی آپ کو اسے پریف کریں اس کا سمپل یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جرمن پاسپورٹ ہے ماشاءاللہ تو اس پر مجھے جو انہیں ویزا لینے کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے مثلا جو میں نے پہلا ویزا یہاں سے جاتے ہوئے آئے گا وہ ایران کا آئے گا لیکن اس سے پہلے مجھے کوئی ویزا نہیں چاہیے اگر میں سینٹرل ایشہ سے جاتا ہوں تو کچھ کنٹریز کے ویزا چاہیے ہوتی ہیں جیسے ہے ترکمینستان پھر آگے جتنی کنٹریز ان کے آن لائن ویزا مل جاتے ہیں چائنا کا چاہیے ہوتا ہے پہلے سے تو بس یہ ویزا چاہیے ہوتے ہیں تو آپ صرف اونلی آپ پاکستانی ہیں یا آپ سے پہلے بھی کچھ پاکستانی ہیں آپ کی نظر میں کیونکہ آپ کا شوق ہے تو آپ کو اس کی ہسٹری کا بھی پتا ہوگا میرے سے پہلے ایک پاکستانی ہے کامران آن بائک جو کہ کامران آن بائک نے سائیکل بھی کیا تھا پھر اس کے بعد ایک اور پاکستانی لڑکا ہے کاراکرم سن جس نے لاسٹ ایر ایٹھنگ کیا تھا یہ ایک سال پہلے اب مجھے ایگزیک ڈیٹ یاد نہیں ہے تو وہ ابھی بھی کر رہا ہے آج کل ساؤتھ امریکہ یا نورتھ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے آپ یہ ساری ٹریولنگ کرتے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی تاک کتنے کنٹریز کو وزٹ کر چکے ہیں آپ آن بائک یار موٹسائیکل پہ تو میں نے جرمنی سے سٹارٹ کیا جرمنی سے گیا ہوں میں آسٹریہ آسٹریہ سے آگے سلوینیا انٹر ہوا ہوں کرویشیا مونٹینیگرو البانیا اس میں سے سب سے زیادہ دشوار گزار راستہ آپ کو کون سا لگا بہت زیادہ جہاں پہ آپ کو مشکلات آئی ہو یا کوئی پہاڑی علاقہ تھا وہاں پہ دو تین بار میں نے کوشش کی کہ میں مونٹینز کے راستہ لے سکوں وہ گوگل بتاتا تھا کہ اکثر یہ راستہ ہے تو ایک دن تو میں چھ گھنٹے رائیڈ کر کے گیا اور جب تقریباً آٹھ کلومیٹر کا سفر رہتا تھا وہاں پہ روڈی نہیں تھی وہاں پہ واپس تو وہ سارا پتھر تھے روڈ تھے اوپر دو تین بار بائیک گری بھی ہیں پھر میں واپس گئے ہوں چھ گھنٹے اور پھر نیکس دے جو ہے اچھی روڈ لے کے تو اس سارے سفر کے دوران آپ اکیلے ہوتے ہیں جی اکیلا ہوتا تو آپ کو دار نہیں لگتا جب کہیں پہ شام ہو جاتی ہے یا جنگلات میں سے گزرنا پڑتا ہے یا پہاڑوں میں سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پر انٹرنیٹ آویلیبل نہیں ہوتا ایسے ہوا ہے آپ کے ساتھ کم یار میں تقریباً آلموسٹ اب دس گیارہ سال سے ٹریول کر رہا ہوں اور میں ہمیشہ اپنے ساتھ ٹینٹ میں نے رکھا ہوتا ہے جہاں پہ شام ہوتی وہاں پہ ٹینٹ لگا آگے تو دار نہیں لگتا در کس بات کا پوچھنا چاہیے یار ایسے یہ نہیں در جو ہے نا وہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اگر میں سٹیز کے آس پاس ہوں تو تم مجھے ڈر لگتا ہے کہ یار کوئی بندہ آگے سمان وغیرہ چوری نہ کر لے لیکن جب آپ گاؤں میں پہاڑوں میں ہوتا ہے ادھر کوئی نہیں آتا ہوتا صحیح اتنے کنٹریز آپ نے وزٹ کی ہیں سب سے اچھا کنٹری آپ کو کون سا لگا ہے بیوٹی کے نیچرل بیوٹی وہاں پر کون سا کنٹری آپ کو اچھا لگا ہے یار بات یہ کہ میں ہر وہ کنٹری جو وزٹ کر رہا ہوتا مجھے وہ سب سے اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن ٹو بی آنسٹ بھی تک کہ جو نیچرل بیوٹی کے لحاظ سے مجھے مونٹین ایگرہ بہت اچھا لگا اس کے علاوہ بلگریہ بہت اچھا لگا ہے کیونکہ آرڈی میں نے بہت زیادہ ٹریول کیا ہوا ہے کروئیشیا سلووینیا آسٹریہ وغیرہ میں تو ابھی میں ترکی میں کر رہا ہوں تو مجھے ترکی اچھا لگ رہا ہے آپ نے سارے کنٹریز وزٹ کی ہیں ہر طرح کے لوگوں سے ملے کس کنٹری کے لوگوں کو آپ نے امپریس کیا یا آپ کو اس کنٹری کے لوگوں نے امپریس کیا کہ وہ ہیلپنگ پپل ہیں لیکن جیسے کہ ترکی میں آپ آتے ہیں تو یہ بہت ہیلپفول لوگ ہیں بہت مدد کرتے ہیں تو ایسے کون سا کنٹری آپ دیکھتے ہیں آپ کی نظر میں کہ یہ کنٹری کے لوگ بہت ہیلپفول ہیں یار آلموسٹ ہر کنٹری کے لوگ ہیلپفول ہیں سوائے میں بھی اگر تھوڑ مشکل ہو جاتا ہے آلموسٹ جہاں پہ مجھے مشکلات آئی ہیں کوئی بھی رستے میں سپیشلی اگر آپ بائک پہ ہوتے ہونا تو آپ بائک کھڑی کر کے پانچ منٹ انتظار کرو تو کوئی نہ کوئی بائکر اگر وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کی ہلپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو بائک پہ سپیشلی لوگ زیادہ آپ کی ہلپ کرتے ہیں صرف مجھے تھوڑا سا البینیا میں لگاتا ہے ایک تو لینگویج کی وجہ سے کہ وہ لوگ بولتے نہیں ہیں تو تھوڑا سا وہاں پہ مشکل ہوئی تھا لیکن اوور اور بلگیریہ میں سب سے نائس مجھے لوگ ملے مونٹینیگرو میں بہت اچھے لوگ ملے کیونکہ باقی کنٹریز میں جرمنی میں میرا جو پہلا راہ اس پہ کافی ایک اچھا بندہ ملا تھا تو ہر جگہ پہ آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں تو میرا ابھی تک اچھا سفر جا رہا ہے جس بائک پر آپ ٹریول کرتے ہیں آپ اس بائک کا موڈل بتا سکتے ہیں ہاں جی وہ ہے جی تری انڈر ٹین جی ایس بی ایم ڈبلیو کیا تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کے بائک خراب ہو گئی ہو یا کبھی پنچر ہو گئی ہو یا اس طرح کا کوئی سین ہوا راستہ پنچر تو الحمدللہ بھی تک نہیں ہوئی لیکن خراب ہو گئی ہے میرے ساتھ کہاں پہ یہ گری تھی بلگیریہ میں گری تھی وہاں پہ مسلم ویلیجیز ہیں بہت ماؤنٹین پہ ابھی بی ایم ڈبلیو ڈیلر کے پاس استمبول میں گھڑی ہے اس لئے میں ابھی پانچ چھ دن سے استمبول میں پھسا ہوں جیسے بائک ٹھیک ہوگی میں نکل جاؤں گا انشاءاللہ آپ کا فیوریٹ بائکر کونس ہے فیوریٹ بائکر آپ کا جسے آپ جو آپ کا رول موڈل ہے جسے آپ لائے کرتے ہیں یار تو بی ہونست ابھی تک تو کوئی بائکر ایسا ہے نہیں کہ جسے میں کہوں کہ یہ میرا بائکنگ میں رول موڈل ہے اور رول موڈل میں کوئی یہ بائکر اور اس طرح کے کم ہی رکھتا ہوں رول موڈل میرے خیال سے رول موڈل کے لیے ایک وہ سٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے تو اسپیشلی جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو اس طرح کے یوٹیوب اور اس طرح میں بہت کم ہیں تو میرے رول موڈل وہ ہیں تو ان میں سے کوئی بھی بائکر نہیں ہے عرفان جنہیں جو عرفان جنہیں جو کونٹنٹ بناتا ہے اور میں اس کا فین اس کا کونٹنٹ بہت مجھے پسند ہے اور لیکن وہ بائکر نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے مورو کا پسند ہے بہت زیادہ اور عرفان جنہیں جو پاکستان میں میں ان دونوں کو بہت زیادہ فالو کرتا ہوں اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے عرفان جنہیں جو کو فالو کیا ہوا تو ان کی سٹوری دیکھ کر میں نے انتہ کو پروچ کیا ان کی یہاں پر بائی خراب ہو گئی تھی تو انہوں نے سٹوری لگائی تھی تو پھر میں نے ان سے کونٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کی بیزی ہونے کے وجہ سے انہوں نے ریپلائی نہیں دیا تو ابرار بھائی کو میں نے ڈی ایم کیا تو شکریہ میں کوشش کرتا ہوں سب کو ریپلائی کروں اور اگر آپ میں سے کچھ لوگوں ریپلائی کرتے ہیں کیونکہ اگر سٹوری ڈالو تو سو دو سو لوگوں کے ریپلائی آ جاتے ہیں ان کو ریپلائی کرنا سب کو مشکل ہو جاتا ہے لیکن کوشش کرتا ہوں آپ نے ابھی تک سب سے تیز بائک کس سپیڈ پر بھگائی ہے میری جو بائک ہے یہ ایڈوینچر بائک ہے یہ آپ چھوٹے رستوں پہ پہاڑوں میں گاؤں میں لے کے جانے والی ہے یہ سوپر بائک نہیں ہے تو اس کو میں نے زیادہ تار ایک سو چالیس پہ لے کے گیا ہوں لیکن اگر میں دوسری سپورٹس بائک کی بات کروں تو اس کو میں دوسروں پہ بھی لے کے گیا ہوں لیکن وہ میری اپنی نہیں ہوتی تھی وہ صرف میں نے ٹیسٹ رائٹ کے لیے جو ہے جب مجھے چاہیے ہو تو پکڑ لیتا ہوں یا رنٹ پہ لے لیتا ہوں آپ کا بیسیکلی پرپس کیا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کون کون سے کنٹری ویزٹ وہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو کار چکے ہیں کون سا ایسا ڈریم کنٹری ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ یار میں نے ہر صورت میں اسے ویزٹ کرنا ہے اور وہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل بھی ہے انڈیا انڈیا کو ویزٹ کرنا انڈیا والو ویلکم کرو عبرار بھائی کا آ رہے ہیں انڈیا میں اور میں سب سے اچھی بات بتانا چاہتا ہوں میرے یہاں پہ بائیک خراب ہوئی اور اس کے بعد میں انسٹاگرام پہ سٹوری لگائی انڈیا والو نے اتنی ہلپ کی کہ ویدن فائیب منٹ بی ایم ڈیو انڈیا نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہم آپ کی بائیک کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بی ایم ڈیو جرمنی نے مجھ سے کنٹیکٹ کر لیا تھا تو تینکیو سو مچ اگر آپ لوگ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں آپ کے لوگوں نے میری بہت ہلپ کی ہے اور آپ کی بی ایم ڈیو انڈیا والے بھی بہت اچھے لوگ ہیں مجھے انہوں نے پانچ مین میں ریپلائی کیا تینکیو سو مچ بڑا بھائی بہت مزا آیا تو یہ اچھا ایک اور کوئسٹن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخری کوئسٹن آپ کھانا پینہ کیسے مینج کرتے ہیں جنگلوں میں آپ ساتھ لے کر جاتے ہیں کھانا پینہ جو ہے موسٹی میں اپنے ساتھ دو سے تین دن کا رکھتا ہوں مجھے اگر پتا ہو کہ میں نے ایک ہفتہ جو ہے نا آگے سیولائزیشن نہیں دیکھنی لوگ نہیں دیکھنی تو میں ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے کا کھانا اپنے ساتھ رکھوں گا ککر میں نے رکھا ہوا ہے ہر چیز رکھی ہوئی ہے اگر میری خدا نہ خواستہ بائیک بٹک بھی جاتی ہے تو میرے پاس اتنا زمانہ ہے تین چار دن جو ہے نا پانچ دن آرام سے گزار لوں گا سہی تھانکیو سو مچ ابرار بھائی ہیں ہمارے ابرار بھائی انشاءاللہ پاکستان کے نمبر ون بائیکر ہوں گے جو کہ آل آور دی ورل وزیٹ کریں گے ان بائیک اور ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے آپ بتا سکتے ہیں وائل لینڈز پہ ابرار وہ آپ وزیٹ کریں ان کے ویلاکس دیکھیں ہیں میں نے تو دیکھے ہیں بیسکلی میں تو خود ان کا فین ہو گیا ہوں تھانکیو بھرار بھائی وانس اگین تھانکیو سو مچ آپ لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہفیلی آپ لوگوں کو میرا کنٹینٹ پسند آیا گا اور اگر پسند آئے گا تو آپ سبسکرائب کریں گے نہ پسند آیا تو کوئی نہیں ہلی ویر کا جو آپ کنٹینٹ دیکھتے رہے ہیں جی تھانکیو جی بہت شکریہ اور خوش رہے ہیں آباد رہے تھانکیو سو مچ لائک سبسکرائب اور مست وزیٹ ہیس چینل اور اس طرح اگر انٹرسٹن سٹوریز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بھائی